اسلام علیکم جی تو ویلکم بیک ٹو این ایڈر برینڈ نیو ویڈیو تو آج کی ویڈیو میں ہم ٹرائی کرنے جا رہے ہیں جی بریم پرویز کا پنک میجک ماس جو کہ آج کل کافی زیادہ بایا اور سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو ان کے بہت اچھے ریزرٹس ملے ہیں تو میرے پاس بھی ان کی ویڈیو آئی اس کے علاوہ پھر مجھے آس پاس جو کر کے پاس لوگ رہتے ہیں ان میں بھی ایک لڑکے نے بتایا کہ جی مریم پرویز کا پنک میجک ماس ٹرائی کرو میں کہا یار تم ان کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہو کہتا ہاں جی بھائی بلکل دیکھتا ہوں میں کہا آ بھائی تو پھر چناب میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تو انہوں نے کافی اچھے طریقے سے بتایا اور اس کے علاوہ پھر میں نے کمنٹ فریڈ کیے تو کمنٹ فریڈ کیے تو اس کے اندر بھی لوگوں نے کافی طریف اگرہ کی تو جو جس بند نے مجھے بتایا تو میں نے اس سے پوچھا ہاں بھی تمہیں کیا ارزلٹ ملیا ہے کہتا کہ خود ہی لگا کے دیکھ لینا میں نے کہا نہیں یار کوئی نہ کوئی تو باز ہوگی بتاؤ ذرا میں نے کہا نہیں بھائی آپ کو درمائے کے چلو ٹھیک ہے میں ایک ساتھ چھوٹا سا ویلوگ شوٹ کر دوں گا ساتھ ان کا پنک میجک ماس ٹرائی کرتا ہوں کہ بھائی کیا ارزلٹ ملے ہیں سو انہوں نے ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ آپ کو ایک تو سکین گلوئنگ ہوگی سکین ٹائٹنگ کا کام کرے گا سکین وائٹنگ کا کام کرے گا ہنڈر پرسنٹ نیچرل ہے میں نے ابھی خود ٹرائی نہیں کی اب ٹرائی کرنے کے بعد اس کے ارزلٹ شیئر کروں گا سو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو جی تو ہم پہنچ چکے ہیں اپنی رسوئی مطلب اپنے کچن کے اندر سکین ٹائٹنگ کا کام دے گا اس کے بعد دو یا ڈیر ٹی سپون ہمیں چاہیے ہوگا یوگرٹ کا آپ بزاروری یوگرٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس وقت میرے پاس گھر کے اندر جو دین ہوتی ہے وہ ہیں تو اس کے دو یا ڈیر ٹی سپون آپ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے بیداموں کے اندر اور اس کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد ہم موو کریں گے اس کی طرف یہ ہے میدہ اس کا ایک سپون یا اپ ڈیر ٹی سپون اس کا بھی لے سکتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے یہ سکین ٹائٹننگ کا کام دے گا تو اس کے بعد یہ تربوز ہے تربوز کو ہم تھوڑا سا میش کر لیں گے سپون کی مدد سے اور اب چھندنی یا پونی کی مدد سے آپ اس کو کر لیں تاکہ اس کا پانی اس کے بیچ نہ جائیں تو اس کو اب اچھے سے ہلا لیں گے تو یہ ہمارا ماسک ہو جائے کے ریڈی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پنکیچ پنکیچ سے اس کا کلر ہے تو اب میں اپنے فیس کے پر اس کو اپلائی کرنے جا رہا ہوں سوفٹ ہونا چاہیے تو یہاں میں اس کو مکمل طریقے سے لگا چکا ہوں تو اب دس منٹ سے دس سے بارہ منٹ آپ نے ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو جو باقی بچ جائے تو وہ آپ نے رکھ لینا ہے یہاں پھر اپنے کسی دوست بہن بھائی کو دے لیں کیونکہ آپ نے فریش یوز کرنا ہے ہر دفعہ تو جی دس منٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پر میں شاور کروں گا کیونکہ اس کا کرنا ہے مساج تو یہاں پھر میں نے اس کو شاور کر لیا ہے اور اب میں اس کا اچھے سے مساج کر لوں گا اور مساج کے دوران ہی کچھ نہ کچھ ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا تو یہاں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی فلٹر نہیں لگایا مساج کے بغیر ہی سکین گلوئنگ کا ریزلٹ ملنا شروع ہو گیا مطلب کہ سکین ایک تو گلوئنگ کر رہی ہے دوسرا ہائی ڈیٹ ہائی ڈیٹ فیل ہونا شروع ہوگی کیونکہ ٹھنڈا تھا تربوز ٹھنڈا تھا اور باقی سارے انگریڈینس بھی زبادست تھے تو یہاں پر میں اچھے سے مساج کر لیتا ہوں اور اب میں واش کرنے کے بعد آپ کو اس کا لائیو ریزلٹ دکھاتا ہوں اچھا جی تو فیس کو کر لیا ہے واش تو ایزلی واش ہو گیا ہے تو واش ہونے کے بعد اب جو ریزلٹ کا ٹائم آ گیا ہے تو ریزلٹ اس کا کیا ملا ہے کہ ایک تو سکین سوپٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے سکین سوپٹ ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ سکین گلوئنگ اور ہائی ڈیٹ ہو گئی ہے اس کے علاوہ سکین پنک نہیں ہوئی کیونکہ نیچرل تھا تو تربوز ڈالنے سے اس کا پنک کلر ہو گیا تھا تو اس وجہ سے پنک کلر تو بلکل نہیں آیا باقی سکین سوٹ سموتھ اور ہائی ڈیٹ ہو گیا اور بڑا سکین ریلیکس فیل کر ریا بہت اچھی اور زبردست ریم ڈی تھی تو آپ بھی ضرور اس کو ٹرائی کریں تو بادام لگ گئے تھے یہاں وہ تھوڑے سے اتارنے مشکل تھے باقی ریم ڈی کافی مزے کی تھی 100% نیچرل ہے آپ اس ایڈی روٹین کے اندر بھی جوز کر سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ